جناب علی قاضی ابو الحسن ایک بڑے تاجر کے متعلق ذکر کرتے ہیں کہ تاجر نے کہا کہ کسی امیر پر میرا مال تھا وہ مجھے میرا مال دینے سے ٹال مٹول کرتا رہتا اور میرا حق مجھے دینے کو تیار نہیں تھا میں جب بھی اپنے مال کا مطالبہ کرتا تو وہ مجھے روک لیتا اور اپنے خادموں کو حکم دیتا کہ اسے خوب مارو تاکہ پھر یہ ہم سے مال مانگنے کا مطالبہ نہ کرے میں نے تنگ آ کر اس بات کی مجودہ حکومت کے وزیر کو شکایت کی لیکن وزیر نے بھی میری بات کو کوئی خاص توجہ نہ دی پھر میں نے حکومت والوں کو کہا وہ بھی اس امیر آدمی کا کچھ نہ بگاڑ سکے میرے اس طرح کرنے سے اس میں انکار مزید بڑھ گیا ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے میں میوس ہو گیا کہ اس امیر زادے سے مجھے میرا مال کبھی نہیں ملے گا اور مجھے اس مال کا غم لاحق ہو گیا میں بڑا پریشان تھا کہ اب کس کو شکایت کروں حکومت کو تو آزما چکا ہوں پھر ایک آدمی نے کہا کہ تم فلان درزی کے پاس کیوں نہیں جاتے تو میں نے کہا کہ یہ درزی بیچارہ ان ظالموں کے ساتھ کیا کرے گا جبکہ حکومت والے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو آدمی بولا کہ اے تاجر وہ درزی ان کا بہت کچھ کرے گا جن کے پاس تو نے شکایت کی ہے ان لوگوں سے زیادہ حق دلوانے والا اور خوف خدا پیدا کرنے والا آدمی ہے اور تم محمد کر کے جاؤ اس کے پاس ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے تو تاجر نے اس بات کا ارادہ کر لیا اور وہ اپنا معاملہ لے کر درزی کے پاس چلا گیا تاجر نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور اپنے مال کا بھی تذکرہ کیا کہ فلان امیر آدمی میرا مال نہیں دیتا ہے جب مطالبہ کرتا ہوں تو مجھے اپنے ملازموں کے ہاتھوں مرواتا ہے درزی یہ ساری بات سن کر میرے ساتھ اٹھ کڑا ہوا اور مجھے کہا کہ آؤ چلیں ہم چلتے ہوئے امیر کے پاس گئے تو وہ امیر درزی کو دیکھ کر کڑا ہو گیا اور نہایت ہی عدد کے ساتھ پیش آیا درزی نے امیر کو اپنے آنے کی وجہ بیان کی درزی کا یہ کہنا تھا کہ امیر نے جلدی سے میرا مال ادا کر دیا بغیر کسی کمی کے جیسے کوئی بڑا معاملہ نہ ہو درزی نے صرف اتنی بات کہی تھی کہ اس تاجر کا حق ادا کر دو ورنہ میں اجازت دیتا ہوں یہ بات سنتے ہی امیر کا رنگ تبدیل ہو گیا اور میرا حق پورا پورا ادا کر دیا امیر نے اور پھر تاجر کہتا ہے کہ میں اس درزی کی کمزور حالت اور جسم کو دیکھتے ہوئے بڑا حیران ہوا کہ امیر نے حکومت تک کو نہیں مانا تھا لیکن درزی کے ایک ہی بار کہنے پر امیر نے جلدی سے میرا مال مجھے دے دیا میں نے درزی کی خدمت میں انعام کے طور پر کچھ رقم پیش کی تو اس نے کچھ بھی قبول نہ کیا اور کہا کہ اگر میں ان چیزوں کا ارادہ کرتا ہوں تو میرے پاس بے شمار دولت ہوتی تو میں نے اس انکار کی وجہ جاننا چاہی اور اس کے بارے میں اپنا تاجر بھی ظاہر کیا تو وہ درزی کہنے لگا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک ترکی امیر حکومت کے بڑے عہدے داروں میں سے رہتا تھا ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اس ترکی نوجوان کا ایک حسینو جمیل عورت کے پاس سے گزر ہوا جو نہا کر بیچاری غسل کھانے سے نکل رہی تھی اس کے جسم پر بڑے امدہ اور قیمتی کپڑے تھے اس وقت یہ نوجوان نشے کی حالت میں تھا اتنی حسینو جمیل عورت کو دیکھ کر نوجوان پر شیطان سوار ہوا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس کو اپنے بیستر کی رونک بنایا جائے اور پھر اسے کھینچتا ہوا اپنے گھر کی طرف لے کر جانے لگا وہ بیچاری انکار کیے جاتی تھی اور انچی انچی آواز سے چی کو پکار کر رہی تھی کہ اے مسلمانوں میں ایک شہر والی عورت ہوں یہ آدمی زبردستی مجھ سے اپنی جسمانی خواہ شپوری کرنا چاہتا ہے میرے تو شہر نے پہلے ہی قسم کھا رکھی ہے کہ اگر میں کسی اور آدمی کے گھر رات گزاروں گی تو وہ مجھے طلاق دے دے گا دیکھو اگر یہ ترکی نوجوان مجھے اپنے گھر لے گیا تو میں طلاق والی ہو جاؤں گی جس کی وجہ سے مجھے شرمندگی لاحق ہوگی اور زمانہ مجھ پر تھوکے گا اور نہ ہی میرے آنسو اس داگ کو دو سکیں گے درزی کہنے لگا میں ترکی آدمی کی طرف آیا اور اسے روک کر عورت کو اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی لیکن نوجوان نے جوابن میرے سر میں ایک ڈنڈا مارا جو اس کے دوسرے ہاتھ میں تھا میرا سر زخمی ہو گیا وہ عورت پر غالب آ گیا اور اسے زبردستی کھینچتا ہوا اپنے گھر لے گیا میں بھی گھر واپس آیا اپنے سر کے زخم کو ساف کیا پٹی کی اور عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد پھر میں نے نمازیوں سے کہا کہ ترکی نوجوان نے جو میرے ساتھ کیا ہے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور جو وہ کرنے والا ہے وہ بھی تم سب جانتے ہو چلو اٹھو میرے ساتھ اس آدمی کو روکتے ہیں اور اس بیچاری عورت کی عزت کو بچاتے ہیں سب نمازی میرے ساتھ آئے اور سب نمازیوں نے مل کر ترکی نوجوان کے گھر پر یلگار بول دی لیکن وہ کیونکہ ایک امیر آدمی تھا اس لیے اس کے غلام ہم پر ڈنڈے لے کر حملہ آور ہوئے اور ہم لوگ وہاں سے نکال دئیے گئے ہم سب لوگوں کو بڑی زلت اٹھانا پڑی اس واقعہ کے بعد میں اپنے گھر کی طرف لوٹا مجھے تکلیف بہت زیادہ تھی گھر آ کر بستر پر لیٹ گیا لیکن نید نہیں آ رہی تھی بڑا پریشان ہوا کہ کیسے اس عورت کو چھڑواؤں وہ بیچاری اپنے گھر چلی جائے تاکہ اس پر طلاق واقع نہ ہو پائے پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں مسجد میں جا کر آزان دے دوں تاکہ وہ شہوت پرست آدمی گمان کرے کہ صبح ہو چکی ہے مظلوم عورت کو اپنے گھر سے نکال دے اور وہ بیچاری اپنے شہر کے پاس چلی جائے اس کے بعد میں مسجد میں گیا اور آزان کہہ دی مگر عورت نہ نکلی پھر میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ عورت اگر اب کی بار بھی نہ نکلی تو اکامت کہنے لگ جاؤں گا تاکہ صبح یقینی ہو جائے میں یہی دیکھ رہا تھا کہ عورت نکلتی ہے یا نہیں اچانک راستے شاہ سواروں اور پیدل پا آدمیوں سے بھر گئے اور وہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بے وقت آزان کس نے دی ہے تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ آزان میں نے دی ہے تو سب لوگ کہنے لگے کہ چلو امیر المومنین کے پاس چلو اور اس گستاخی کا جواب دو وہ لوگ مجھے امیر المومنین کے پاس لے گئے جب میں نے دیکھا کہ وہ خلافت کی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں خوف زدہ ہو گیا کہ اب پتہ نہیں کیا سلوک کریں گے میرے ساتھ تو امیر المومنین نے بڑی نرمی سے پوچھا کہ آپ ہیں جس نے بے وقت آزان دی ہے تو میں نے ارض کی کہ جی ہاں امیر المومنین پھر انہوں نے پوچھا کہ ایسی کون سی وجہ تھی تو میں نے ارض کی کہ یا امیر المومنین مجھے میری جان کی ایمان کا وعدہ دیجئے تاکہ میں اپنا قصہ آپ کے سامنے بیان کر سکوں تو امیر المومنین نے درزی کو جان کی ایمان کا وعدہ دے دیا پھر میں نے امیر المومنین کو اپنا قصہ بیان کیا درزی نے کہا یا امیر المومنین ترکی کا ایک نوجوان ایک عورت سے زبردستی جنا کرنا چاہتا تھا میں نے اس لیے بے وقت آزان دی کہ وہ عورت کو چھوڑ دے گا صبح ہونے کے گمان میں تو وہ اپنے گھر چلی جائے گی یہ واقعہ سنتے ہی امیر المومنین غزبناک ہو گئے اور حکم لیا کہ عورت کو حاضر کرو وہ کسی بھی حالت میں ہو ان دونوں کو لے کر آو دربار میں غلام گئے اور ترکی نوجوان کو اور اس عورت کو دربار میں لے آئے اور پھر امیر المومنین نے دوسری عورتوں کے ساتھ باعزت طریقے سے جو بڑی باعتماد تھی اور ان کے ساتھ ایک باعتماد آدمی بھی بھیجا اس کو حکم دیا کہ اس کے شوہر کو کہنا کہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ اپنی بیوی کو معاف کر دے اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے نہیں تو سزا کا حق دار ہوگا یہ سب اس لیے کہ اس کے ساتھ زبردستی زنا کیا گیا ہے یہ بیچاری مجبور تھی یہ فیصلہ کرنے کے بعد امیر المومنین نے اس ترکی نوجوان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ تیری کتنی روزی اور مالو دولت ہے کتنیاں باندیاں اور بیویاں ہیں تو اس نے سب کچھ بتا دیا تو امیر المومنین فرمانے لگے کہ ہلاکت ہو تم پر جو اللہ پاک نے تجھے دیا ہے وہ کافی نہیں تھا جو تم نے اللہ کی حرمت کو توڑا اور اس بیچاری عورت کے ساتھ زبردستی زنا کیا اور درزی کا بھی تم نے نہاک خون بہایا میرے سوالوں کا جواب دو مگر ترکی نوجوان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا دینے کو پھر خلیفہ نے فرمایا کہ اس ظالم کے پاؤں میں زنجیریں اور گلے میں توک ڈال دیا جائے اور پھر حکم دیا کہ اس کو دنبے کی خال میں لپیڑ دو تاکہ گرمی کی سزا دی جائے پھر حکم دیا کہ اس کو ہر عامو خاص ایک پتھر مارے درزی کو خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں اس کی جان نہ چلی جائے ترکی نوجوان کو جب سزائیں دیتے ہوئے پانچ دن ہوئے تو امیر المومنین نے حکم دیا کہ اس کو درائے دجلہ میں ڈال دو یہ اس کی آخری سزا تھی ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جو بھی اس کے گھر سے جو کچھ بھی ملتا ہے لاکر بیت المال میں جمع کر دو پھر خلیفہ نے درزی کو حکم دیا کہ جو بھی تم غلط کام ہوتا دیکھو تم مجھے بتا دینا اگر ملنے کا اتفاق نہ ہو تو بے وقت ازان دے دینا تیرے اور میرے درمیان شکایت کی ازان علامت ہوگی پھر درزی نے اپنی کہانی تاجر کو سناتے ہوئے کہا کہ لہٰذا اسی وجہ سے سرکاری لوگوں کو کوئی حکم نہیں دیتا لیکن اگر میں کوئی حکم دے دوں تو وہ فورم اطاعت کرتے ہیں اور میں جس چیز سے منع کرتا ہوں وہ خوف کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ انصاف پسند آدمی ہے اور خلیفہ وقت کو بتا دے گا جنابِ علی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا مجھے دیں اجازت میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حنکے بان